السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فورا پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا محترم نادین آج کا جو معامل بتانے والا ہوں یہ پورا کا پورا پریکٹیکل آپ نے موپے دکھاؤں گا اور وہ کیا ہے یہ آپ سامنے سکرنگ پر دیکھیں چوری کا پتہ لگانے کا ایک بہترین عمل ہے اور جن کے گھروں میں جیسے چوری ہو جاتی ہے کسی جگہ سے بھی چوری ہو جائے دکان سے فیکپری سے یا گھر سے اور اگر آپ کو شک ہو کہ یہ گھر میں سے کسی نے چوری کی ہے کوئی نوکر ہے یا جو بھی ہے جس نے بھی چوری کی ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں پر آپ کا شک جارہا ہو تب ہی جا کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے ویسے نہیں کرنا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ میں آپ کو ذرا سمجھا لیتا ہوں دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے یہ میں نے پہلے سے پرچیاں بنا لی تھی کیونکہ ابھی ویڈیو کے سامنے آپ کے سامنے بناتا تو بہت ٹائم لگ جاتا میں نے مثال کے طور پر مجھے چار بنتوں پر شک ہے اب میں نے کرنا کیا ہے چاروں پرچیاں میں نے برابر وزن کی اور برگوی کل برابر برابر کٹنگ کرنی ہے تاکہ پرچیوں کا وزن سب کا برابر ہونا چاہیے ٹھیک ہے نہیں کسی کا بڑا ہو کسی کا چھوٹا ہو ایسا بالکل نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں آپ لوگ اور اس پر آپ نے کیا کرنا ہے مجھے چار بنتوں پر شک ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا ہر پرچی پر یہ آیت میں نے لکھ دی یہ آپ دیکھ لیں اس کو پڑھ کے میں سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آپ زیر زبر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اور بغیر زیر زبر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس طرح سے برابر برابر چار پرچیوں میں نے بنا لی ہے بلکل کٹنگ جانے میں نے دونوں سب کی چاروں کی برابر رکھی ہے یہ کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے یہ ذرا اس کو غور طلب والی بات ہے اب آپ نے چار پرچیوں کا کرنا ہے جن جن لوگوں پر شک ہے پہلے تو یہ آیت آپ لکھ لیں سب چاروں پرچیوں پر یہ جتنے لوگوں پر شک ہے آپ نے انتی پرچیوں بنا لی نہیں ہے برابر وزن کی اور ان پرچیوں پر آپ نے نام لکھ لینا ہے جن پر شک ہے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے مجھے شک ہے اس پر آصف پر ٹھیک ہے یہ میں نے نام لکھ دیا دوسرا شک ہے مجھے ساجد پر ٹھیک ہے تیسرا ہے کاشف پر ٹھیک ہے اور چوتھا ہے آمیر اب یہ چار بندے چاروں کا میں نے یہاں نام لکھ دیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے ان چاروں پرچیوں کی گولیاں بنانی ہے ٹھیک ہے گولیاں کیسے بنانی ہے یہ آپ دیکھتے جائیں اب آپ یہ دیکھ لیں میں نے اس طرح سے چار گولیاں بنا لی ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح سے وزن میں یہ چار گولیاں برابر ہونی چاہئے یہ اAccad رکھیں ٹھیک ہے نا اب کرنا ہے کیا ہے یہاں پر آپ نے مٹکہ لینا ہے ایک اور اس مٹکے کو پانی سے بھر دینا ہے اب میرے گھر میں چکے مٹکہ نہیں ہے لیکن میں مثال کے طور پر آپ لوگوں کے یہاں بتا رہا ہوں یہ ایک چھوٹا سا میں نے برطن لے لیا ہے اس کو سمجھیں یہ مٹکہ ہے مٹکے کو پانی سے بھرا اور یہ چار گولیاں آپ نے اس طرح سے ڈال دیں اب ڈال دیں آپ نے ڈالنے کے بعد اب جو اب یہ جگہ سائیسی بات ہے یہ مٹکیں گرنے جب ڈالیں گے تو جو گلی ہو جائے گی پانی سے پوری پور ہو جائے گی تو وہ گولی جو ہے وہ نیچے چلی جائے گی پانی کے نیچے لیکن اس عمل کا کمال یہ ہے کہ جو چور ہوگا جس نے واقعہ تنچوری کی ہوگی اس کی گولی اوپر تیر رہی ہوگی وہ ڈوبے گی نہیں تو آپ نے مٹکے کے اندر یہ عمل کرنا ہے ہاں اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں پر آپ کا شک ہو اور چار ہوگی چار ہوگی جتنے کی گولیاں آپ نے بنائی ہو سب کے سب نیچے چلی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چور نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی اور ہوگا تو یہ ہے ایک عمل جو میں نے دیکھا میں نے سوچا آپ سب کو میں اس عمل کے حالے سے بتا دوں تو جو گولی نیچے چلی جائے وہ چور نہیں ہے جو اوپر تیر رہی ہو بس سمجھیں وہ چور ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ اس کا گریبان پکڑ لیں اب آپ نے مزید تحقیقات کا دائرہ وسیع کرنا ہے اور مزید انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ آیا وہ چور ہے یا نہیں تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہ طریقہ کار ہے چور کو پکڑنے کا چور معلوم کرنے کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھیں گے جو طریقہ کار میں نے بتایا اسی طریقے کو فالو کرنا ہے یاد رہے چاروں گولیاں کی جو کاغذ ہیں ان کی گولیاں بنانی ہے ان کا وزن برابر ہونا چاہیے لہٰذا اس کا خاص خیال لکھیں آپ لوگ اور مٹکے کے پانی میں اس کو بھرنا ہے اور بھر کر ان چار گولیوں کو جتنی بھی گولیاں آپ نے ان کو ڈالنا ہے اور جو طریقہ کار میں نے لکھ کر بتایا اس طریقے سے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو جو چور جس پہ بھی شبہ ہوگا اگر واقعتاً وہ چور ہوگا تو اس کی گولی اوپر تہرے گی نیچے ڈوبے گی نہیں تو میں امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آنے پر آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ